ایک کھونکھار دانب جو انسانوں کو ایسی موت مارتا ہے جسے دیکھ کسی کی بھی روح کانپ جائے کہانے کی شروعات میں ہمیں خطرنا کلر کو دیکھتے ہیں جو ایک تیزدر ہتھیار لیے فلور کے اوپر گھوم رہا تھا اور فلور کے نیچے ایک کپل چھپا ہوا تھا ان کے سبھی دوستوں کو اس کلر نے مار دیا ہے اور آخر کار یہ دونوں بھی اس کلر سے کب تک بچتے پہلے تو کلر نے اس لڑکے کی گردن اڑائی اور پھر اپنے ہتھیار کو لڑکی کے آرپار کر دیا جس سے اس کی بھی موت ہو گئی اس کے بعد ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جیسن اور مک ان کے ساتھ تھی جیسن کی گلفرینڈ نتاشا اور نتاشا کی فرینڈ میلینی یہ سبھی ایک جگہ پر گھومنے جا رہے تھے جسے چارلی فارم کے نام سے جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہونٹیڈ ہے وہاں پر ایک سیریل کلر رہتا ہے جو وہاں پر آنے والے لوگوں کو بڑی ہی بہرہمی سے مار ڈالتا ہے یہ سب پتہ ہونے کے بعد بھی ان لوگوں میں اس جگہ پر جانے کی الگی خجلی مچی ہوئی تھی راستے میں یہ لوگ ایک پب میں رکھتے ہیں جہاں میک بلیو نام کے ایک بندے سے چارلی فارم کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی گصے سے ان پر چلانے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر بلکل مت جانا تم لوگوں کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم لوگ باپس گھر لوٹ جاؤ ان سب ہی کو اس آدمی کی باتیں بکواس لگتی ہیں اور اس پب سے باہر نکل آتے ہیں رات بتانے کے لیے یہ لوگ ایک جگہ پر اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور میلینی میک سے پوچھتی ہے کہ یہ چارلی فارم کیا ہے تو میکو نے بتاتا ہے کہ اس فارم میں جان اس کی وائف میری اپنے ڈی فارم بیٹے چارلی کے ساتھ رہتے تھے وہ کوئی نورمل فیملی تو بلکل نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ انسانوں کو مار کر کھایا کرتے تھے ایک دن جون ایمبر نام کی ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر آیا اور پوری فیملی نے اسے مار کر کھا لیا لیکن اب ان کے بارے میں پورے ٹاؤن کو پتا چل چکا تھا اور اس میں بلیو بھی تھا جسے ہم نے پب میں دیکھا تھا اب ٹاؤن والوں کو یہ تو پتا چل چکا تھا کہ یہ فیملی بہت سے انسانوں کو مار کر کھا چکی ہے تو بلیو نے بینہ کچھ سوچے سمجھے جون کی کھوپڑی اڑا دی اور میری چارلی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور پھر میری اور چارلی کا کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا مک کے حصاف سے اسے بس اتنا ہی پتا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ چارلی ابھی بھی جندہ ہے اور وہ آج بھی لوگوں کو مار کر انہیں کھاتا ہے اتنا سب جاننے کے بعد بھی ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس جگہ پر نہیں جانا شاید انہیں مرنے کی الگی خجلی ہے اگلے دن یہ لوگ اس فارم کی اور نکل پڑتے ہیں اب انہیں اس فارم کی لوکیشن تو پتا نہیں تھی تو جون اپنے دوست ٹونی کو فون کرتا ہے اور ٹونی جون کو اس فارم کی لوکیشن بتا دیتا ہے اور ٹونی اسے کہتا ہے کہ اس جگہ پر سنبھل کر رہنا کیونکہ اس جگہ پر اب تک بہت سے لوگ گائب ہو چکے ہیں کچھ دور جانے کے بعد کار آگے نہیں جا سکتی تھی تو یہ لوگ پیدلی آگے بڑھنے لگتے ہیں کئی گھنٹوں تک چلنے کے بعد آخر کر یہ لوگ چارلی فارم پر پہنچ جاتے ہیں وہ ایک بہت پرانا گھر تھا میلینی کو وہاں پر چارلی کا ٹیڈی بیر ملا جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے جب وہ سب ہی گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کا دروازہ اپنے ہی آب بند ہو جاتا ہے لیکن اس بات کو کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا جیسن اس روم میں پہنچا جہاں ایمبر کو مار کر کھایا گیا تھا اور جمین پر آج بھی خون کے نشان تھے رات میں یہ سب ہی دیوار پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں اب ہمیں پھر سے فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب ٹاؤن کے لوگ گھر کے اندر آئے تھے تو انہیں گھر کے اندر ایسی چیزیں دکھیں جنہیں دیکھ ان کی روکاں گئی جیسے کی ایمبر کی کٹی فٹی لاش اور ساتھی میں کئی اور بھی ڈیٹ بوڈیز جو کی پوری طرح سے سر چکی تھی گھر کی تلاشی لیتے ہوئے وہ لوگ پہنچے میری کے پاس اور اس نے چارلی کو پہلے ہی چھپا دیا تھا ٹاؤن کے لوگوں نے اسے بھی پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور چارلی یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا رات میں یہ لوگ اسی گھر میں سو جاتے ہیں آدھی رات میں میلینی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے سامنے ایک لمبے چوڑے آدمی کو کھڑے دیکھتی ہے لیکن پھر بھی وہ دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر کے سو جاتی ہے اگلی صبح دو اور لوگ گوڈن اور علیسہ یہاں پر آتے ہیں اور ان دونوں کو بھی ان سبھی کی طرح مرنے کی خجلی اٹھی ہے اب میلینی اپنے بیک میں دیکھتی ہے کہ اس کا ٹیڈی گائب ہے خیر یہ اس کا ٹیڈی تو تھا ہی نہیں جس کا تھا وہ لے گیا اب اس کا دھیان رات کی اسی بات پر جاتا ہے جب اس نے کسی آدمی کو کھڑے دیکھا تھا اور یہ بات وہ سبھی کو بتاتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اب یہ سبھی فارم کے آس پاس گھومنے نکل پڑتے ہیں تھوڑا آگے جانے پر انہیں بہت ساری کارس دکھائی دیتی ہیں اور یہ کارس ان سبھی لوگوں کی تھی جو یہاں سے کبھی باپس لوٹے ہی نہیں ادھر میک اور میلینی کو ایک انڈرگراؤنڈ کیو دکھائی دی اس کیو کے اندر اندھیرہ تھا پر اس کے اندر سے بہت تیج بدبو آ رہی تھی اس کیو کو چھوڑ کر یہ لوگ پاسی کی لیک میں نہانے نکل پڑتے ہیں ادھر گورڈن اور علیسہ کو ایک گہراز دکھائی دیتا ہے جب وہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بیٹ تھا جسے انہیں یہ لگتا ہے کہ چارلی یہی پر سوتا ہوگا اب گورڈن وہاں سے باہر جانے لگا لیکن تب ہی وہاں پر چارلی آ گیا اور اس نے کلہاری کو گورڈن کی چیسٹ میں گھسیڑ کر اسے مات ڈالا یہ دیکھ میلینی نے دروازہ ترند بند کر دیا لیکن وہ سانڈ جیسا آدمی ایک ہی جھٹکے میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے پہلے اس نے میلینی کی گردن دبائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر اسے لیٹا آ کر اس کے سر پر ٹریکٹر چڑھا دیا اور اس سے میلینی کے سر کا کیا ہی ہوا ہوگا آپ سوچی سکتے ہو ادھر جیسن اور نتاشا کو ایک اور جگہ دکھائی دی لیکن نتاشا اندر نہیں جاتی وہ باہری بیٹھی رہتی ہے اندر جاتا ہے تو صرف جیسن ادھر یہ دونوں لیک میں نہا رہے تھے تب ہی اچانک میلینی ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے سامنے کھڑا تھا چارلی اسے دیکھ مک اس کے پاس گیا اور اسے یہی تو نہیں کرنا تھا چارلی نے پہلے اس کا کاٹا اور پھر اس کے ہی موں میں دے دیا میلینی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتی ہے لیکن پہلے تو چارلی نے اسے پکڑ کر پٹکا اور پھر اس کا جبڑا ہی اکھار دیا جس سے میلینی بھی ماری گئی کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی جب جیسن وہاں نہیں آتا تو نتاشا اسے دیکھنے کے لیے اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جیسن ڈر کر ایک کونے میں چھوپا ہوا ہے اور وہ نتاشا کو کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہے جو ہم سب کو مارنا چاہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر چارلی آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹونی آ جاتا ہے اور اب ٹونی اور چارلی میں دو دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن پہلے اس نے ٹونی کا گلہ فاڑا اور پھر جیسن کا گلہ کاٹ کر اسے بھی مار ڈالا نتاشا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن چارلی اسے پکڑ لیتا ہے جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ خود کو ایک لکڑی کے باکس میں بند پاتی ہے جسے ایک ہی لات میں توڑ کر وہ بہار آ جاتی ہے اور وہ ابھی اسی انڈرگراؤنڈ کیب میں تھی اور یہاں پر بہت ساری سڑی گلی لاشے پڑی تھی وہ لاشوں کے اوپر سے ہو کر آگے بڑھتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر چارلی آ جاتا ہے اور وہ لاشوں کے بیچ میں ہی چھپ جاتی ہے اس کے جانے کے بعد نتاشا وہاں سے باہر نکلنے لگتی ہے لیکن تب ہی کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھیچ لیتا ہے اور یہ تھا بلیو وہ نتاشا کو لے کر وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن اتنے میں چارلی نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اب نتاشا نے بلیو کی گن اٹھا کر چارلی کو شوٹ کر دیا اسے لگا کہ چارلی مارا گیا تو وہ گن فیک کر گاڑی کی اور بڑھنے لگی جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو پیچھے سے چارلی نے گن اس کے آر پار کر دی اور اس کی لاش کو اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گیا اور یہیں پر ہماری آج کی کہانی ختم ہو گئی